اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق کے معاملات میں ایک مسلمان کو بہت زیادہ مطمئن رہنا چاہیے جو اس کا رزق ہے وہ اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے بس وہ دعا کرے اور اس کے حلال کے لیے کوشش کرے تھوڑا ملے زیادہ ملے بس اس پہ دل سے راضی ہو جائے یہی خوشحال زندگی کا راز ہے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ انسان کی حرس نہیں جاتی حوث نہیں جاتی لالچ نہیں جاتی اور وہ تو نبیل اسلام نے بھی بتلا دیا ہے کہ انسان کے پیٹے کو اگر کوئی چیز بھرے گی تو وہ قبر کی مٹی ہے بھئی اگر آپ آٹھ زار لیتے ہو وہی چاول کھاتے ہو وہی گندم کھاتے ہو جو آٹھ کروڑ لینے والا آٹھ لاکھ لینے والا کھاتا ہے تو بہر صورت رزق کی برکت اور خیر کے لیے ایک تو استغفار کرتے رہا کریں اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ ربی من کل ذنبن واتوبو علیکم اور لا حول ولا قوة الا باللہ یہ پڑھتے رہا کریں سبحان اللہ وابحمدہی پڑھتے رہا کریں اللہم صلی علی محمدہی یہ پڑھتے رہا کریں یعنی یہ چار چیزیں آپ پڑھتے رہیں سبحان اللہ وابحمدہی لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی اللہم صلی علی محمدہی اللہ تو پاک ہے تیری توفیق کے بغیر مجھے کچھ نہیں ملتا اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے پیشوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بلان فرما جو بندہ یہ چار اذکار کرتا رہتا ہے اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے رزق اطاع کرتے ہیں یہ ہمارے پیارے بھائی بڑی دور سے مجھے ملنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے ہیں اور ان کی خواہش پر میں نے یہ وضائف رزق کے حوالے سے ریکارڈ کروائے ہیں اور اس وقت الحمدللہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جمعہ رات کی رات ہے اللہ تعالیٰ سب کو مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے